قسمت اس پہ کیوں نہ سکے واری ہو جس کا باپ سمگلر یا پتواری ہو میں بھی دیکھوں اصلی صورت انسان کی کاش کوئی چیرہ میں کب سے آری ہو لوگ جسے آنکھوں کی مستی کہتے ہیں ممکن ہے وہ آنکھوں کی بیماری ہو دامن تو خالی ہو علم و دانت سے مگر برکوردار کا بستہ واری ہو ہر پاہش لٹکا دی دل کے اینگر میں سینہ گویا کپڑوں کی ارماری ہو اور میرا خط کے سڑ میں بھر کے لے جانا میرا خط کے سڑ میں بھر کے لے جانا ہو سکتا ہے ان کو پڑھنے میں دشواری موزر ناظرین السلام علیکم علی شاہد ٹونٹی ون کے ساتھ آپ کی خدموں میں حاضر ہے موزر ناظرین کچھ عرصہ طبیعت نہ ساتھ رہی اس لیے میرا اور آپ کا رابطہ نہ ہو سکا اب انشاءاللہ و تعالی زمزانوں مبارک و عید گزر گئی ہے اب پھر آپ کے خدموں میں حاضر ہیں ناظرین زندگی کے راستے میں ہر قدم پر کانٹے بھی ہیں اور پھول بھی لیکن پھول آصل کرنے کے لیے کانٹوں کے زہم سہنے پڑتے ہیں احتیاط کے باوجود کانٹے دامت تھام لیتے ہیں اونیاں زخمی ہو جاتی ہیں یہ زندگی ایک حقیقت ہے اور راستے سے کانٹے ساہ کرنا ایک فن انسان کو اشوہ مخلوقات کا شرف اسی لیے حاصل ہے کہ قدرت نے اسے سوچنے اور سمجھنے کی قوتیں اتا کی اور وہ ان قوتوں سے کام لے کر زندگی کے راستے سے کانٹے ساہ کر سکتا ہے ناظرین آج ہم جس تحلیق کار کا ذکر کر رہے ہیں وہ برے سغیر کی ناور شخصیت تحلیق کار رائٹر نقمہ نگار مقالمہ نویس ناظم پانی پتی ہے ناظم پانی پتی نے انڈیا میں تین سو زائد فلمیں لکھیں اور وہ انڈیا کے نوور نائٹروں اور عدیبوں میں شمارتے ہیں ناظم پانی پتی پندرہ نوبر انیس سو بیس کو انڈیا کے شہر پانی پت میں پیدا ہوئے اور ابتدائی میں وہ اپنے والدین کے ساتھ لاہور آگئے ان کے والد سکول ٹیچر تھے اور یہ ان کو فلمی شوق تھا ان کے بڑے بھائی انڈیا میں ولی صاحب کے نام سے مشہور تھے ولی صاحب رائٹر تھے ڈائریکٹر تھے اور فلم ساتھ بھی تھے ان کو یہ فلمی شوق ان کا وہاں لے گیا بھمبے اور یہ ان کو اسسٹ کرتے رہے انیس سو پنٹالی سے لے گا انیس سو پینتالی سے وہاں بہت مسروع رہے اس دور میں ایک کلاس شاید کو گیر کا معافضہ دس ربعہ ملتا تھا اور بی کلاس شاید کو پانچ ربعہ ملتا تھا ناظم پانی پتی بھی انہی میں شمار ہوتے تھے جو بی کلاس کے لوگ تھے لیکن ایک کلاس لوگوں میں ولی صاحب فروزین شرف جیان سنگ دھوان عزیز کشمیری پنجابی جی لکھا کرتے تھے وہاں ریکارڈک کامپنیاں بھی ہوا کرتی تھیں جس میں ماسٹر غلام ایدر ماسٹر چندے خان بائی لاز محمد پندر گوبید ران جی اے چشتی اور ماسٹر اونیس ہیں سر فرست ہیں جو ان کی دنے فلموں کی بنایا کرتے تھے ناظر پانی پتیز زیادہ تر کام پنچولی آج سٹوڈیو میں کیا اور دل سک پنچولی کے ساتھ وہ بستہ رہے ان کے مشہور فلموں میں جملہ جٹ منگتی خزانچی خاندان دلہ بھٹی زمیدار پونجی چودری داسی شیری فراد اور شالی مار خاص طور پر قابل بکر ہے ناظرین موسیقار عزم ماسٹر غلام ایدر انڈیا میں سوی اول کے موسیقار تھے انہوں نے ایک نئی لڑکی دریافت کی اس کا نام تھا لطا مگیشکر اور اس کے لیے انہوں نے ناظر پانی پتی صاحب کی خدمات عاطل کی اور کہا کہ ان کو ایک گھیل لکھ کر دیں اور ہم یہ اس لڑکی سے فلم کے لیے صدا بن کروائیں گے وہ انہوں نے پہلا گیت لکھا جس سے لطا مگیشکر نے ان کے موسیقی میں وہ ریکارڈ کروایا اور پہلا گیت ناظر پانی پتی لطا مگیشکر نے کہا فلم کا نام تھا مجبور گانے کے بول تھے دل میرا توڑا مجھے کسی کا نہ چھوڑا تیرے پیان دے اسی جی سے لدہ متعرف ہوئی اور مجبور فلم جو تھی انیس سو اٹاریس میں ریز ہوئی بمبئی کے سرمایہ داروں فلم سازوں نے لہول کی بجائے فنکاروں کو بمبئی بلانا شروع کر دیا جس میں نور جہان غلام محمد منور سلطانہ راکنی اہم اسماعیل ماسٹر غلام حیدر خواجہ خشید رشید اترے فیروہ نظامی چیئے چشتی شمشات بیغم باہی لال ولی صاحب تنویر نقوی اور نازم پانی پتی خاص طور پر قابل دکھا ہے یہ اس دور کی بات ہے انیس سو پہنٹالی میں جب ان کے بڑے بھائی ولی صاحب نے انڈیا کی مشہور ہیرون منتاز شانتی کے ساتھ منتاز شانتی نے دلیب کو مارا ایراب ایراب کے ہیرون کا کام کیا تھا وہ ولی صاحب کے ساتھ انہوں نے شادی کر لی تو وہ انہوں نے اسلام قبول کر کے ولی صاحب کے گھر آ دیں تو وہ بمبئی چلے گیا اور پھر یہ بھی نازم پانی پتی صاحب بھی بمبئی چلے گیا اور سہرام مودی اور نظیر اجمیری جیسے عدیبکاروں کے ساتھ کام کیا وہ فلموں کے سیکریپٹی بھی جگہ سیکریپٹی بھی جگہ بمبئی کے فنکاروں کا مشہور علاقہ باندھ رہا ہے وہ ایک پارک میں نازم پانی پتی صبح روزانہ سہر کو جایا کرتے تھے وہاں ایک شخص تھا وہ وہاں وہ باغہ پھرتا رہتا تھا بارہ پھرتا تھا وہ نازم پانی پتی صاحب کو آکے کبھی دوایا کرتا تھا کبھی کچھ کرتا تھا کبھی کچھ ہوگا ان کا نام تھا بدرو دین مسلمان تھے وہ اور وہ ان کو ایک فلم میں انہوں نے کام دلایا اور جانی واقر شراب کی آتر آت میں بوتل دے کر اس نے کام کیا بدرو دین نے اس میں نشے میں نشے کا ایک رول تھا وہ تریکٹر کیا اور وہ جانی واقر کے نام سے مشہور ہو گئے اور جانی واقر نازم پانی پتی کی وجہ سے ہی پردہ سکرین پر نمودہ ہوئے اس کے بعد ایک اور واقعہ ہے کہ نازم پانی پتی اور بنی صاحب لکشمی چوب میں ایک مطمئل لاہور میں پھرد رہے تھے ایک لڑکا پان کھا رہا تھا وہاں تو پان پر کھڑا ہوا وہ ایکٹیں بھی ساتھ کر رہا تھا تو انہوں نے کہا بھی کام کرو گے فلم میں کہتے ہیں کیوں نہیں کریں گے تو پھر اس کو انہوں نے متعارف کرایا پران کے نام پران بھی ان کی دریافت تھی پھر وجنتی مالہ کے وہ استاد رہے اور ممبری میں انہیں سکھاتے بھی رہے ہیلنگ کے بھی استاد رہے ہیلنگ کو بھی وہ لے کے آئے فلمی دنیا میں یہ اتنی بڑی شخصیت ہے ان کا جتنا بھی اپنے بہت طویل ذکر بھی ہو سکتا ہے کہ ان پر کتاب بھی لکھی جا سکتی ہے نازم پانی پتی اس کے بعد انہوں نے یہ فلم بازی تھی جس میں اپنا اس نے اس نے کام کیا تھا جانی باقر اس کے بعد وہ جانی باقر مشہور ہو گیا چلتے چلتے پھر نازم پانی پتی انڈیا پاکستان بننے کے بعد وہ ادھر آگیا اور ادھر آگیا جب فلمی دنیا کا روک کیا تو ان کو خاطر خواب کامیابی آتا نہ ہو یہاں انہیں کابی تکلیفیں ہوئیں لیکن پھر بھی اپکا دکا فلمیں ملتی تھی وہ لکھا کرتے جس پرانے کے لوگوں میں وہ اس میں بہت ڈسارڈ ہو گیا لیکن اس کے باوجود وہ رائل پارک میں انہوں نے عیش رکھتی پھر بھی دنیا کا ایک دفتر ہے وہاں رائل پارک میں نگر سلطانہ بھی رہا کرتے تھے سبیہ خانہ بھی رہا کرتی تھی یہ نازم پانی پتی بھی وہاں رہے اور پھر اس کے بعد وہ بقاعدہ پھر شباب پروڈکشن سے ملتی شباب کے پرانوی کے پروڈکشن میں وہ گیت لکھا کرتے تھے ان کو ایک گیت کا معافضہ تین سو بھی ملا کرتا تھا اور اس گیت پہ جو ٹائٹل نام آتا تھا وہ شباب پرانوی کا آتا تھا نازم پانی پتی کا کسی کسی ایک آت گیت میں آتا جیسے انسانیت کی ایک نات ہے محمد کمنی بارے ہیں نبیوں کے اثر دار محمد یہ نازم پانی پتی نے لکھتے اور بھی فلم میں ان کے ٹائٹل آئے تو وہ بہت کم نہ ہونے کے برابطے جب ایک فلم انسانیت ہٹ ہوئی تو اس کے سارے گانے ہٹ ہوئے تو لوگوں نے کہا نازم صاحب آپ شباب صاحب کو کہیں کہ کسی فلموں میں آپ کے بھی نام گانوں پر دیر دیا کریں نازم صاحب نے انہیں شباب کے نامی سے کہا کچھ میرا بھی ناموں کہتے ہیں یہاں کو معافظہ نہیں جاتے وہ بہت اسی بات کہا کہ اس کے بعد وہ شباب کو چھوڑ کے آتا ہے ایک بار نازم پانی پتی پھر شباب چوک کے ساتھ ندیم شہید ہو رہا ہے جہاں امر ندیم کاسمی صاحب بھی رہتے ہیں اور کتیر شوائب کا بھی وہ ہی ان کی رہش لکھ لکھ گنایا میڈم نے خود ہی اس کی دون بنائی لیکن موسیقار کے لیے جی اچی کی خلمات آجتی فلم تھی لخت جگر جس کے بولتے چندہ کی نگری سے آ جانی نہیں دیا یہ میڈم نے کہа لخت جگر آجتی اس کے لاب انہوں کافی فلمیں پاکستان میں اوقع تربیت پر خصوصی توجہ دے رہے تھے ان کے تین بیٹے تھے جنگیر پاشا ہے ماشاءاللہ جنگیر پاشا جوید پاشا جنگیر پاشا پی ٹی وی کے ہیڈ کیمرہ میں بھی رہے ہیں جنگیر پاشا ٹی وی کے ریڈیو کے بہت بڑے رائٹر ہیں دراما اور وہ انہوں نے ریکارڈ کیم کیا ہے دو سو سے درامے دیکھتے ہیں ان کے ایک داماد تھے کادی جاوید وہ بھی کسی تعارف کے ہوتا ہے نہیں وہ بہت بڑے سکاتر اسلامیہ کے ڈائیکٹر بھی رہے مختلف اداروں میں رہے بہت بڑے عدیب اور شائر بھی رائٹر تھے تو نازم پانی پتی کے بانجے لگتے تھے اور نازم پانی پتی نے اپنی ایک بیٹی ان کے ہاں دے دی وہ ان کے دماغ تھے اس کے اب ولی صاحب کے بیٹے بلند اقبال بہت بڑے وہ بھی شائر ہیں اور ایک نازم پانی پتی صاحب نے اپنی بیٹی بلند اقبال کے تھا شادی کر دی یہ دونوں بیٹیاں ان کے اپنے گھروں میں رہ گئیں اس طرح سے یہ اس کا درانہ مکمل لیکن وہ اتنے اتنے ذہین تھ بڑے جنگل اور سکریپ بہت مشہور ہوئے جیسے ہم تو جانے سیدھی بات سابن ہو تو ساتھ ساتھ ایک ان کو بھی کون فسرہ مچو کونے لمحہ کرنا بندیاں مچو کونے لمحہ آلم چلنا وہ کہنے کہ فاس فورس پانے اسے گلے لمحے نہیں بہرحال وہ بہت کامیاب رہے لیکن آخر میں یہ بات بھی کروں گا کہ جب وہ ان کی ڈیس ہوئی تو میں ان کے ہاں آر بلاک مارڈر ٹاؤن گیا تو ان کے بیٹے جوید پاشا سے میرے اب بھی مراسم ہے آپ بھی آنا جانا ہے جوید پاشا نے مجھے ان کے بتایا کہ جب ہم بج کو نیرانے لگے ہیں یہ آخری ان کی یہ کوئی شائریہ نکلی ہے ان کی جیب سے تو یہ آپ لے لیں چونکہ آپ کے ان سے بہت محبت تھی آپ کا پیار ہے تو وہ میں نے اپنے میکزین میں چھاپی بھی تھی وہ آج کے دور پہ بھی فٹ آتی ہے جیسے وہ میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں کسمت اس پہ کیوں نہ سکے واری ہو کسمت اس پہ کیوں نہ سکے واری ہو جس کا باپ سمگلر یا پتواری ہو میں بھی دیکھوں اصلی صورت انسان کی کاش کوئی چیرہ میں کب سے آری ہو لوگ جسے آنکھوں کی مستی کہتے ہیں ممکن ہے وہ آنکھوں کی بیماری ہو دامن تو خالی ہو علم و دانے سے مگر بڑھ کردار کا بستہ واری ہو ہر پاہش نٹکا دی دل کے ہینگر میں سینہ گویا کپڑوں کی ہرماری ہو اور میرا خط کے سڑ میں بھر کے لے جانا میرا خط کے سڑ میں بھر کے لے جانا ہو سکتا ہے ان کو پڑھنے میں دشواری ہو وہ بڑے عظیم شاعر تھے اور بہت بڑے رائٹر تھے دو گانے مجھے سنایا کرتے تھے کہ انڈیا میں بہت پاپولر ہوئی ایک محمد رفی نے گایا تھا جاگوالا میلا یارو تھوڑی دیر دا آستیاں رات لنگی پتہ نہیں سمیل دا پھر جاوک شمشات بینبائی گانا مجھے سنایا کرتے تھے یہ بھی انڈیا کا مشہور انڈیا میں کامی مشہور ہے لیکن اب سوچ کہ ان کی قدر پاکستان میں آ کر ان کو وہ مقام نہ مل سکا جو ان کو انڈیا میں ملا تھا اللہ کرے کہ ہمارے وہاں یہاں فنکاروں کی ایسے لوگ بھی وہ جو فنکاروں کی قدر کر سکے اور ان کو پہچان سکے اللہ آپ کو حامی و ناظر و السلام علیکم و رحمت اللہ و برحمت موسیقی